فیصلہ اوپر سے آئے گا ہاں تمام چیز مخلوق ہے اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے علا لہو الخلق و العمر یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے فیصلہ بھی اللہ کا ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا اللہ کی بات چلے گی دیر جا سویر لیکن اللہ کی چلے گی اس لئے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ شہی کر لیتے ہیں اللہ وہ نکاور دنیا والوں کا معاملہ شہی کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہی قابل احترام دوستو بیان کو زیر سمان لانے سے قبل آپ احباب سے درخواستے کی ان ذریعی اقوال کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی پین کی آرہ سے آگاہ کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اپنی دعاوں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں جزا رہا بھول اللہ حاصل جزا وہ گلتی ہو جائے تو معافی بھی ملے گی کام کرنے والوں کو معافیاں جلدی ملتی ہے بلکہ پہلے ہی معافی دے دیتے ہیں یہ تو کام کرتا کرتا رہتا ہے اس کے لئے گلتی ہو گئی کیا بات پہلا انام یہی ہوتا ہے کہ معافی دیں گے گلتی کی اور پھر جو صحیح ہوا ہے وہ اس کا انام اکرم دیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ شیئر پر امید ہو کر کے زندگی گزارنے چاہیے اللہ سے امیدوار رہو اگشرو وعمرو وعملو مای دسرکم بلکہ اللہ کی بشارتیں سنا کرو اللہ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں خوش کبریوں سے چلاتے ہیں کہ تمہارے لئے یہ بھی ہے تمہارے لئے یہ بھی ہے دنیا میں بھی یہ یہ آخرت میں بھی یہ ہی ہے ہم کو بشارتیں دیتے ہیں خوش کبریاں دیتے ہیں انام اکرام کی تو سوالہ صو resurrectہ فرماتے ہیں کہ وہ بشارتیں سنا کرو تھا کہ شوق پہلا ہو اللہ کے اطاعت کا شوق سے اللہ کے اطاعت کی جائے شوق یہ نہیں کہ بوجھ اللہ کے کام کو بوجھ کے بوجھ رہی ہے یہ تو عزت ہے شرف ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام میں لگایا اس کا احسان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَيْزْبَعَتَ فِيهِمْ رَسُولَ مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا کہ ان کے لئے رسول پہ جا اور رسول نے اپنا کام کیا اور رسول اپنا کام ان کو دے کر گئے یہ تو بڑا احسان ہو گیا یہ بڑا احسان ہو گیا رسول بھی دیا کام بھی دیا پھر رسول نے کام کے بارے میں ہم کو ذمہ دار بن جا اپنے دین کا تو تو بڑا احسان ہو گیا تو اس لئے کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والے دین کا کام کریں اور اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ مدد کرے گا اللہ کامیاب کرے گا اللہ چاہ انجام لائے گا جی ہاں کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں یا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کا سارا نظام دنیا اور آخرت کا سارا نظام حیات اور موت کا سارا نظام نفع نقصان کا سارا نظام یہ کس کے ہاتھ میں کہ صرف اللہ اور کسی کے قبضے میں نہیں لہو ملکت السماوات والا خوشی کے حد میں ہے شب خوشی تو کیونکہ اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ سے پور امید رہو پور امید رہو اکشرو وحملو ما یسرکم اشارت اللہ کی سنا کرو فضائل یاد کیا کرو اشارت ہے یابو فضائل فضائل ہیں کہ تمہارے کرنے پر اللہ یہ دینے والے ہیں یہ دینے والے ہیں یہ ہونے والا ہے یہ ہوگا کہ بشارت ہے شنا کرو بار بار تھا کہ اللہ کی انعامات کا یقین بنے اللہ کی مدد کا جہان پیدا ہو کہ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے اصل کام بنانے والا تو اللہ ہے حالات کا بھی وہی مالک ہے نہ دائیس کا بھی وہی مالک ہے نفر نقصن کا بھی وہی مالک ہے اور کوئی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ سے امید وار رہو امیلو ما یسرکم اللہ سے امید وار رہو کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے ایسے حالات اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے مراد پوری ہو جائی ہے اس لئے کہ پور امید رہو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عشاء پیدا کر دیا یہاں مختلف حالات آتے ہیں شبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ایک حال واقع نہیں رہتا ایک حالت باقع نہیں رہتی خدرت ہے اللہ کی بشپنا بھی ہوا جوانی بھی ہوئی بڑا با بھی ہوا بیماری بھی ہوئی تندرشتے بھی ہوئی گری بھی ہوئی مالداری ہوئی یہ حالات ہیں جو انسانوں کے زندگی پر گزرتے ہیں ایک حال باقع نہیں رہتا یہ اللہ کی خدرت ہے خدرت دکھاتے ہیں اور خدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کے گیار سے نہیں ہوگا ایک ہی اللہ ہے کہ وہ ہی کرنے والا ہے پچھلے وہ اس کے قدرت کے بہت سے نشان اور اس کے قدرت کے بہت سے آشار ہماری اپنی زندگیوں میں ہے بور کرے تو کہ تمہارا بچپنا کہ کس نے بنایا کہ تمہاری جوانی کس نے بنائی کہ تمہارا بڑا پا کس نے بنایا اپنی مرضی سے کوئی بچپنا نہیں اور اپنی مرضی سے زوانی نہیں اپنی مرضی سے بڑا پا نہیں یہ قدرت تمہارے اوپر جاری ہے وَفِيَنْفُسِكُمْ اَفَلَادُواْ بِسِرُونَ ہماری قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں ہیں دیکھتے نہیں ہو یوں کہا کہ قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں نظر آئے گی دیکھتے نہیں ہو تو قدرت دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت دکھا کر اپنی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا کہ اللہ اپنے قدرت سے کیسے کام بنا رہا ہے قدرت سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں زمین کو آسمان کو پاہڑوں کو سمندروں کو دریاؤں کو سب کو پہلا کنے اور صرف قدرت سے پہلا کنے کے اس کا کوئی شریک نہیں وہ شریک نہیں جھو اس کا اکیلہ وہ تنہ تنہا ہے ہاں اپنے قدرت سے پیدا کرنے کے اے شہیر انسانوں کا حال بنانے میں بھی اللہ تنہا ہے کہ وہی حال بناوے گا وہ ہی کامیاب کرے گا کامیابی کے کچھ فائد شرطیں ہیں کئی شرط پر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اگر یہ بات ہے تو پھر کامیابی کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک راستہ کامیابی کا دیا ہے وہ تین کا راستہ ہے تین کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ کامیابی کے نہیں ہوں گے بلکہ دھوکے کے ہوں گے کہ اگر اس میں کامیابی سمجھا ہے تو دھوکے میں کامیابی نظر آئے گی وہ ہے نہیں نظر آوے کہ کامیابی حاکم کو حقوق کو تیجارت میں مالدار کو مالداری میں اصباب والے کو اصباب میں اپنی کامیابی نظر آتی ہے مغیرہ ہے نہیں نظر آ رہے کس کے حج میں ہے شان پانی میں نظر آتا ہے طلاب میں شان طلاب میں نہیں ہے شان تو اوپر ہے طلاب میں نظر آتا ہے ایسے دنیا کے نقشوں میں انسانوں کو کامیابی نظر آتی کہ وہ ہے نہیں نظر آتی ہے وہ تو اوپر سے پیسرہ ہوگا تب کامیابی ہوگی انسان اوپر ہے پانی میں نہیں ہے پانی میں نظر آتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو خبریں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا ہے اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا ہے اور جن باتوں سے منع گیا ہے اپنے آپ کو خوش سے بچانا ہے یہ زندگی کی ذمہ داری آئی تو ہماری زندگی میرے دوستو ذمہ داریوں کی زندگی ہے ذمہ داریوں کی زندگی ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کے لئے پیدا کیا ہے اور ہم کو ہم کو ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انت دنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے یہ بشارت ہے خوشکبری ہے کہ دنیا اور اس کے ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لئے پیدا کی ہے اور کسی کے لئے نے پیدا کیا ہے کسی جن کے لئے کسی اور مخلوق کے لئے نہیں بنائی یہ انسانوں کے لئے بنائی کہ انت دنیا خلقت لکم دنیا تمہارے لئے بنا دی ہے اور صرف بنائی نہیں ہے بلکہ بنائی بھی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے یہ بھی ہے یہ خالی بنائی نہیں ہے بنی ہوئی چیزیں تو بہت ہے یہ تو تمہارے کام میں لگائی ہے یہ دوسرا ہی نام ہے کہ پیدا بھی کیا ان چیزوں کو تمہارے واشتے دنیا کی اور ان دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا خدمت میں لگایا وَصَخْقَرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمIA ایک آیت میں یہ کہا کہ وَصَخْقَرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمIA یہ زمین میں جدنی چیزے ہیں انسق کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا جائے اور دوسرے آیت میں ذمین آسمان میں کیوں کو تمہارے کام میں لگا جائے تمہارے کام میں لگایا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی یہ بشارت ہے کہ دنیا کو تمہارے واسطے پیدا کیا تمہارے کام میں لگایا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا اور کوئی بھی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کر سکتی لوہے سے کام لو لکڑی سے کام لو پانی سے کام لو ہوا سے کام لو آگ سے کام لو جانوروں سے کام لو زمین سے کام لو کوئی مخلوق کھنکار نہیں کرے گی کہ میں نہیں کم سب سے انسان کام لیتا ہے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے کیوں کہ اللہ نے ان کو اسے کام کے لیے پیدا کر دیا ہے انسانوں کے قدمت کے لیے بڑے بڑے جانوروں سے کام لیتے ہیں ہاتھی سے کام لیتے ہیں ہونٹ سے کام لیتے ہیں کتنا داقتور جانور ہے ہاتھی اور ہونٹ ان سے کام لیتے ہیں لوگ کیوں کہ اللہ نے ان کو بابن کیا تصفیر کہ ان کو بابن کر دیا ہے کہ تمہیں ان کا کام کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے اس لئے کوئی مخلوق انکال نہیں کرے گی کہ نہیں ہم نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہرٹال کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ہرٹال نہیں کرے گا بابن تصفیر کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا یہ انعام ہے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت دنیا خلقت لکم اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کر دیا دنیا کے سمندر وہ آپ کے لئے سمندر کو کام میں لگایا ہے سمندروں کے راستے لئے تجارتیں ہوتی ہیں کمائیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے مسلم ہوتی نکالتے ہیں سمندروں میں سے یہ ہاں سمندر کچھ نہیں کہتا اس کے پشت پر جہاد چلتے ہیں پانے کو کھاڑتے ہوئے پانے کو چھیرتے ہوئے جہاد نکل جاتے ہیں وَطَرَلْفُ الْقَفِيْهِ وَمَآخِرَةِ کہ تم کشتیاں کو دیکھو گے کہ وہ پانے کو چھیرتے ہوئی چلی جاتی ہے زمین پر تو گاڑیاں رنگتے ہوئی جاتی ہے یہ پانے کو چھیرتے ہوئی جاتی ہے یہ کیا ہے کیا قدرت ہے کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگا بہت بڑی مخلوق یہ تشکیر کہلاتی ہے یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمہارے کام میں لگایا یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ جس نے بغیر مانگے دی ہے نعمتیں اگر کام کر کے مانگو گے تو اس سے بھی زیادہ دے گا بغیر مانگے دی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قریم قریم پوشے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے شکی وہ ہے جو مانگنے سے دیتا ہے بہت شکی آدمی ہے کوئی بھی جعبے واپنے دے کرتا Honor شکی ہے ہاں کہ شکی مانگنے سے دیتا ہے شکی ضرورت سمجھ کر دیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہاں دے لوں اس کو ضرورت کہہ دے لوں کہ شکی ضرورت دیکھتا ہے شکی مانگنے سے دیتا ہے اور قریم کہ کریم اپنے کرم سے دیتا ہے جس کو ضرورت ہوتے اس کو دے گا جس کو نئی ضرورت ہے اس کو بھی دے گا ماننے والی کو بھی دے گا نہ ماننے والی کو بھی دے گا اور اپنے شان سے دے گا اپنے شان سے دے گا سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر نہیں اپنے شان سے کیوں کہ اللہ کریم ہے کریم اپنے کرم سے دے گا اس لئے یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے مندوں کے لئے کیے دنیا کے زندگی میں تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں یہ اشار فرمایا کہ انت دنیا خلقت لکم دنیا اللہ نے تمہارے لئے پیدا کرتا یہ بشارت ہے خوشکبری ہے کہ دنیا تمہارے لئے دوسرا جملہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور تم آخرت کے لئے پیدا ہوئے ہو یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا نبی ہے پیغام لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ پیغامی لائے ہیں کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا اِنَّتْ دُنْيَا خُلِقْتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے جب سے اس کی روش سالو ہو گئی ہے جب سے آدمی پیدا ہوا اس کی روش سالو ہے اس کے طرف کہ آخرت کے طرف موت کی طرف روز روز لقمان حکم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تو جا رہا آئے موت کی طرف روز 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 تو اس کی روش اور اس کی رفتار جو ہے وہ موت کی طرف اور آخرت کی طرف یہ روزانہ کی بات کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تمہیں لے جا رہا ہے یہ اصل آخرت ہے اللہ نے آخرت پیدا کی ہے دنیا کو بھی پیدا کیا ہے آخرت کو بھی پیدا کیا ہے دونوں کا مقصد الگ الگ ہے دونوں کا مقصد الگ الگ کہ دنیا عمل کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہے اور آخرت نتیجہ دکھانے کے لئے بنائی ہے دنیا کام کرنے کے لئے بنائی ہے کہ یہاں کام ہوگا اچھا برا تھوڑا زیادہ غلط صحیح یہاں کام ہوں گے اور آخرت کے آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا اور وہی اصل ہے کہ آخرت اصل ہے دنیا کے دنیا گزرنے کے لئے فنہ ہونے کے لئے ختم ہونے کے لئے مٹنے کے لئے اس کو پائیداری نہیں ہے دنیا کو اس کو پائیداری نہیں ہے یہ مٹنے کے لئے ہے اور آخرت کہ آخرت کو اللہ نے باقی رہنے کے لئے بنایا کہ آخرت کی دو صفتیں ہوگی ایک صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ وہ باقی رہے گی ختم نہیں ہوگی دوسری صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ آخرت ہر انسان کو بطور بدلہ کے ملے گی آخرت بدلہ ہوگی اچھا یا برا بدلہ زندگی کا کہ زندگی اچھے گدری ہے تو اچھا بدلہ ہے جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھا ملے گا اور زیادہ ملے گا اپنی کرم سے زیادہ دیں تو آخرت کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لئے ملے گی آخرت میں زوال نہیں ہے آخرت میں زوال نہیں ہے آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور ہمیشہ کیلئے بھی یہ آخرت کی حقیقت ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے کوئی مانے نہ مانے بات یہی ہے اس نے حدود صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آخرت کیلئے بھی لگ دیا ہے اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو روز 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 چاہو نہ چاہو ایک دن پہنچ جائے گا اپنے منزل میں جو آخرت میں بنی ہے اس لئے اصل زندگی آخرت کی زندگی انت آخرت اللہ یاد حیوان کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس میں زوال نہیں ہے اس میں جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملے گی جو آخرت آئے گی وہ ہمیشہ کے لئے ہوگی ہاں یہ ہے کیوں کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی بطور باقع کے ملے گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تم آخرت کی طرف جا رہے ہو اس لئے دنیا سے اپنے آخرت بناو یہ دعوت ہے کہ دنیا سے اپنے آخرت بناو وَبْدَغِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عِلِكَ کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے یہ کہا دنیا تو تیلے حد میں رہے گی نہیں وہ کسی کے حد میں رہتی نہیں ہے بلکہ ہر آدمی گزر جاتا ہے بچہ ہو تو گدر جائے گا فقیر ہو تو گدر جائے گا یہ کسی خات میں نہیں تو تو کہ دنیا سے اپنے آخرت کو بنا لے وَبْتَغِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ اپنی دنیا سے آخرت بناو اور اپنا حصہ مت بھول جاؤ حجمی صبح میرے بچوں کا ہو جاوے میرے پوتوں کا ہو جاوے ان کا ہو جاوے ان کا ہو جاوے سب کی بناتا ہے کہ تو اپنی بنا لے اپنا حصہ مت بھول اپنا حصہ مت بھول وہ اپنا حصہ بھول جاتا ہے اور یہ پیشے بانوں کی فکر کرتا ہے پیشے کہا کہ اپنا حصہ مت بھول وَلَا تَنسَ نَصِبَ الْقَمِنَتْ دُنْيَا وَحصِلِ کَمَا حَصَنَ اللَّهُ وَلِقِ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تیرے ساتھ بھلائی گئی ہے کہ تُو بھی دنیا میں بھلائی کر تُو بھی دنیا میں بھلائی کر یہ دعوت دیئے تو دعوت میرے دور تو یہ مینی ہے کہ دنیا سے آخرت بناو کہ دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامانے جیسے دوسرے حلوہ بناو زمین سے کہ زمین سے فصل لو زمین نہیں ہے کہ زمین سے فصل لو تو فصل لینا کے کیا طریقہ ہے حلوہ بنانے کے کیا طریقہ ہے ایشہ ہی میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ہیں اور آخرت بنانے کے طریقے ہیں اسی کے لئے رسول آتا ہے نبی اسی لئے سے آتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت بنانا سکھاویں کہ اپنے آخرت کیسے بناوگی تو میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے لئے سب سے پہتا سبب وہ ہے ایمان ایمان سے آخرت بڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تب سے یہ کلمہ چلایا گیا ہے کیوں کہ دنیا والوں کو آخرت بنانا سکھانا ہے چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا ہی جمعنے کے ہوں تو بنانے کا یہ کی طریقہ ہے یہ کی راجتہ ہے آخرت بننے کا راجتہ تو وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ ایمان ایک اللہ ہے اس کا شوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ایک کام بنانے والا ہے حیات موت کا وہی مالک ہے حالات اس کے ہاتھ میں ہیں اچھے اور برے ہاں تمام حالات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے اس لئے اللہ پر ایمان لاؤ یہ دعوت ہے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو کونسا تعلق ہے بندگی کا تعلق اللہ سے بندگی کا تعلق ہے ہم بندے ہیں اس کی بندگی کریں گے اس کے عبادت کریں گے یہ آخرت بننے کا پہلا سامان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول صلی اللہ تو آپ بھی اس صدق کو لکھر آئے لوگوں سے فرماتے ہیں کہیں لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے آخرت کی کامیابی ہے دنیا کی سلامتی مسافر یہ زیادہ رہے کہ صحیح سلامت پہنچاؤں مسافر کیا زیادہ ہے کہ سفر سفر ہے صحیح سلامت سفر ہو جاؤ تو رسول صلی اللہ اپنے دعوت میں جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم ایمان لیا ہو تم کل میں والے ہو گئے تو سلامت رہو گئے اصلی تصلیم ایمان لیا ہو دن پر سلو تو کیا ہوگا کہ سلامت رہو گئے مسافر کو سلامتی چاہیے گزرتے ہوئے رہنا تو ہے نہیں جانا ہی ہے کہ بھئی دعا کرو میں شہی سلامت پہنچاؤں تو اس کے لئے بشارت دی کہ سن اللہ کے دین والے بن جاؤ تو دنیا میں سلامت رہو گئے اور آخرت میں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اصلیم تصلیم تم بات مان لو بات قبول کر لو دین قبول کر لو کہ پھر تم دنیا میں سلامت رہو یہ سلامتی کا سامان ہے اللہ کا دین کیونکہ دنیا سے گزرنا ہے تو موسیٰ پھر نہیں چاہتا ہے کہ میرا گزرنا سہی سلامت ہو جائے جہاں رہوں وہاں جہاں پڑھا پڑھے وہاں میں سہی سلامت تو اس کی زمانت دی ہے کہ تم اندہ کا دین قبول کرو گے چلو گے تو دنیا میں سلامتی آئی بات یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو سب سے پہلا یہ نام بھی ہوگا کہ سلامتی اور رحمت آئے گا دین کی وجہ سے بات مانو اللہ کی بات مانو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاؤ رحمت کا جو سامان ہے وہ اللہ رسول کی بات مان کر کے چلنا ہے حالات کی صدرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے دنیا سے پچھلے بات نہ توڑے حکم نہ چھوڑے حکم نہ چھوڑے اور اللہ کی بات نہ توڑے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ رحمت آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تا الہا اللہ محمد و رسول اللہ وہ زندگی میں آئے گا کہ اسے سے سارے حالات بنیں گے حالات اللہ بنائے گا اور ذریعہ اس کا دیا ہے وہ ہے دین دیا ہے جن سے میرے دوستوں دنیا کی سلامت دی ہے دنیا باقی رہے گی دین کی وجہ سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ دنیا کو باقی رکھے گا دین کی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو خیامت نہیں آئی گا اتنی بڑی زمانت دی ہے ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے بس باقیلہ اللہ اللہ کیا تھا ہے تو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باقی رکھے کہ ایک میرا نام لینے والا ہے زمین کے نام لینے سے دنیا باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں بندے نام لینے والے ہو جائیں گے تو ہاں کہ پھر دنیا میں خیر آوے گی اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے معاکی میاں گا کیا یہ فرماتے تھے لوگ کہ میری بات مانا کرو باقی میاں گا ڈاوہ فلانے دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں میری بات مانا کرو تو یہی بات ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دنیا اور آخرت کی خیال رکھے جن حالات کو آدمی پسند کرتا ہے وہ دین کی وجہ سے آئیں گے اور جن حالات سے آدمی گھبراتا ہے وہ بے دینی سے آئیں گے وہ بے دینی سے آئیں گے جب بے دینی ہوگی تو وہ حالات اللہ لاغے گا جن سے وہ گھبراتے ہیں چاہے وہ اپنی حصے سے آدمی کتنا ہی ہمچا ہو کتنا ہی بڑا حاکم ہو کتنا ہی بڑا مازار ہو لیکن اگر اس کی زندگی شہی نہیں ہے اللہ اس کو وہ حالات دکھائیں گے جس سے وہ گھبراتا ہے کیوں؟ کہ اس کی زندگی شہی نہیں اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فیران کے بار بھیجا اور دعوت دی تو اس نے بات مانی نہیں بات مانی نہیں اس نے اور کہا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت ہے میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے یہ کہا یہ کہا کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے میرے پاس اقتدار ہے ہمیں کوئی تبلیغ کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کے لجات یہ دونوں باتیں اللہ کے دین پر قائم ہیں اس کی مثالیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دی ہے یہ دیکھو یہ حکومت والا ہے فیران اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا کہ موسیٰ اگر تم نے ادھر ادھر کی باتیں گئی تو خبر دارو میں تجھے بند کر دوں گا بند کرو گا جیل میں ڈالوں گا یہ دردد کے باتیں نہ کرو یہ دھمکیا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اسباب پر اعتماد کرتا ہے لیکن اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیے گا مولانا محمد یسو صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب جو انسانوں کے پاس ہیں حاکم کے حکمات تاجد کی دیارات مولانا کی مہداری اکثریت والوں کی اکثریت یہ جتنے اسباب انسانوں کے پاس ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے خالی برطن خالی برطن ہے چاہیے کہ کپ ہیں خالی ہے تو خالی برطن میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے وہ خالی برطن پر جائے گی میرے پاس سمجھنے آ رہی ہے کیوں بھائی؟ خالی برطن میں ڈالنے والا جو جت ڈالے گا اس سے وہ مر جائے گی دونڈ ڈالے گا تو دونڈ ڈالے گا تو دوسرے پر جائیں گے پانے ڈالے گا تو پانے سے پر جائیں گے چاہت ڈالے گا تو چاہت سے بر جائیں گے یہ مثال سمجھائی ہے کہ دنیا کے اسباب میں وہ حالہ داریں گے جو اللہ ڈالے گا کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برطن کی طرح سے ہیں چاہے وہ تاجر کی تجارت ہو حاکم کی حکمت ہو زمینہ کے زمینہ داری ہو مہدار کی مہداری ہو یہ وہ خالی برطن کی طرح سے ہے اللہ کی قدرت کے سامنے یہ میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا اگر اللہ کامیابی جالے گا تو مراد پوری ہو جائے گی اللہ کامیابی جالے گا مراد پوری نہیں ہو اسباب کہ اسباب موتاج ہیں اللہ کے فیصلے کے حکومتیں ہو تجارتیں ہو زمینیں ہو دولتیں ہو کہ تمام اسباب فیصلے کے تحرمے ہیں تو اوپر سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا یہی بات سفیائی تھی مشہد اسلام کہ حکومت تیرے ہاتھ میں ہے اور حالات اللہ کے ہاتھ میں جسے دکان تاجر کے ہاتھ میں ہے اور نفع نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نبا تمہارے پاس ہے اور شفاہ دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے اللہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے کہ دنیا کے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ ساہے گا وہ نہیں ہوگا جو آدمی ساہے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سائد کس سے سنا ہے کہ نہیں کوئی حکومت والے ہوئی یا مال والے ہوئے یا زمین والے ہوئے یا تجارت والے ہوئے اور ان کے حالات بگڑ گئے ان کے بے دینی کی وجہ سے یہ قیامت تک ہوگا کہ بے دینی سے ان کے حالات بگڑ جائیں گے اور دین سے ان کے حالات بنیں گے تمام قصوں میں یہ باتیں بتائیں گے کہ بے دینی سے حالات بگڑیں گے اور دین سے حالات بنیں گے کہ کون بنا رہے گا اللہ بنا رہے گا کہ کیسے بنائے گا اپنے قدر سے بنائے گا جس کو ترسے زمین آسمان بنائی، انسان صورت بنائی، فہار دا سمنل بنائی، اسی طرح اعلیت بھی بنائے گا اس نے دعوت ہے میرے دوستوں کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جھکو یہ دعوت ہے یعنی اس کے حکم والی زندگی گزارو کہ اس سے دنیا کی سلامتی آئے گی والا آخرت کی نجات آئی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آنا اور اللہ کی دین کی طرف آنا یہ اہم دعوت ہے اس میں سب سے پہلے ایمان بنانا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، بندگی کا تعلق اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے اس نے ہم کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت زندگی کا اثری مقصد ہے عبادت زندگی کا اثری مقصد ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی یہ زندگی بندگی کے ساتھ کہ خوشی ہے، انام ہے، اکرام ہے، نجات ہے اور زندگی بے بندگی شرمندگی اور زندگی بگر بندگی کے بغالات یہ شرمندگی ہوگی کہ دنیا کے اصباب رہن ہی نہیں اور بندگی ہوئی نہیں تو آدمی پریشان ہو جائے گا نتیجے میں اسی کے لئے یہ پیغام آیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم والی واللہ کے تعلق والی بناو سب سے پہلے ایمان اور یقین بنانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آخرت بنانے کا پہلا سبب ہے کہ اللہ ایمان کے ذریعے سے آخرت بنائیں گے اور ایمان کے ذریعے سے دنیا میں سلامتی لائیں گے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ایمان ہے یہ ایمان کا کلمہ یہ ایمان کا کیا تقاضہ ہے ایمان کا کیا تقاضہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اپنے نفس کی اطاعت مت کرو اگر نفس کی اطاعت ہوگی تو راستے سے بھٹک جائے گا آدمی وَلَا نَتَّبِهِ الْحَوَا فَيُدِلَّكْ عَنْ شَبِيلِ اللَّهِ اپنے من چاہیے کے پیسے اپنے جن چاہیے کے پیسے نہیں جانا نہیں تو شریح راستے سے بھٹک جاؤ گا جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے کی طرف جائے گا کہ جتنے من چاہیاں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائے گا اور جو اللہ کی پسندتہ باتیں وہ جنت کے طرف لے جائے گا اس نے دعوت بھی ہے کہ اپنی من چاہیوں میں سے نکل کر خدا چاہی کی طرف آؤ کہ خدا کیا پسند کرتا ہے کہ اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے اس نے ایمان کی دعوت بھی ہے ایمان کی تعلیم دی ہے ایمان کے نتیجے بتائیں ہیں ایمان کے نتیجے بتائیں ہیں کہ ایمان کا کیا نتیجہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں جنیا کا بقا ہے اور آخرت کے کامیابی آخرت کے کامیابی ایمان پر ملے گا اس نے کہا اس کلمہ کو کسرت سے پڑھا کرو خضوص اللہ فرماتے ہیں اکشرو کہ کسرت سے یہ کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ اور جس طرح کسرت سے اس کو پڑھنا ہے کہ اپنی زندگی کلمے والی بنانی ہے اللہ کے حکموں والی نبی کے طریقوں والی زندگی سنت والی زندگی حکموں والی یہ اس کا تقاضہ ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنی ہے اللہ فریمان لاکر اللہ سے اپنے تعلق کو شعی کرنا ہے جب اللہ سے تعلق شعی ہو جائے گا تو پھر ان کا آپس کے تعلقات بھی شعی ہو جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے کہ من اسلحہ ما بینہو و بین اللہ اسلحہ اللہ ما بینہو و بین اخل کے کہ جو لوگ اپنہ اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا ایک علاجتہ ہے کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو تو پھر کہنے سے کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے فیصلہ اوپر سے آئے گا تمام چیز مخلوق ہے اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے علا لہو الخلق و العمر یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے فیصلہ بھی اللہ کا ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا اللہ کی بات چلے گی دیر جہاں صویر لیکن اللہ کی چلے گی اس لئے فرما ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیتے ہیں اللہ ان کا اور دنیا و انہوں کا معاملہ صحیح کر دیں گے یعنی حالات اللہ کے اطاعت و تعبید حدی سے صحیح ہو جائیں گے حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کا خائدہ یہ ہے کہ اپنے زندگیوں کو حکمہ والی بناو اللہ تعالیٰ اشباب بھی دے گا احکام بھی دے گا اللہ ہم کو اشباب بھی دیتے ہیں احکام بھی دیتے ہیں جیسے آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں کے حکم دیئے ہیں کہ آنکھوں کا استعمال کہاں کرو گے کان نہیں ہے تو کان کے حکام بھی دیئے ہیں زبان نہیں ہے تو زبان کے حکام بھی دیئے ہیں ہاتھ پام نہیں ہے تو اس کے احکام بھی ہے اے جیسے ہی مال اسباب نہیں ہے تو مال اسباب کے احکام بھی دیئے یہ نعمت ہے جس طرح اسباب نعمت ہے احکام بھی نعمت ہے خوشی کو دین کے دے کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کے ساتھ جندگی گزاروں کہ دونوں چینجیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئیں ہیں احکام بھی اللہ کی طرف سے آئیں ہیں اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئیں ہیں اور احکام بھی وہ بھی اللہ کی طرف شاہد ہیں احکام کو سیکھ کر عمل کرنا اس کو دین کہتے ہیں اور احکام سے غافل ہونا اور دنیا میں لگنا یہ غفلت ہے یہ جہالت ہے غفلت اور جہالت یہ غفلت اور جہالت ہیں یہ دو صفت ہیں یہ ایک نقصان پہنچانے والی ہے کہ آدمی اللہ کے حکم سے غافل ہو گیا اپنے ذمہ داری کی بات سکھنے سے جاہل ہو گیا علم و جگل جو دیا گیا ہے علم و جگل وہ اس لئے ہے کہ علم و جگل کر کے اپنے جہالت دور کرو اور اپنے آپ کو ذاکر بنا کر غفلت دور کرو کہ علم کے ذریعے سے ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا اور غفلت دور ہونے کے وجہ سے وہ ذمہ داریاں پوری ہوگی علم و جگل علم و جگل کیا یہی مقصد ہے کہ ذمہ داریاں ہیں اس کو جاننا کہ میری ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کے جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کے جگہ ہے یہاں ذمہ داریاں آئے گی جس طرح اسباب آتے ہیں ذمہ داریاں بھی تو میں نے کہا کہ اللہ جیسے اسباب دیں گے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام بھی دیں گے تاکہ زندگی حکموں والی گدرے اگر حکم نہیں ہے آدمی صرف اسباب میں لگا ہے تو وہ دھوکے میں اس کو دھوکہ کہتا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَّاعُ الْغُرُونَ کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے وہ دھوکہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو آخرت قبول کر دنیا میں لگ گیا پھر دنیا آدمی رہی نہیں یا یہ دنیا میں نہیں رہا یا تو آدمی نہیں رہے گا یا دنیا نہیں رہے گی دونوں میں سے احمد ہونے والی ہے اور حکم زندگی میں آئے نہیں تو یہ آدمی دھوکہ کھائے گا کہ سمجھاتا نفع ہوا نقصان کسی کو دھوکہ کہتے ہیں نفع سمجھاتا ہو گیا نقصان دھوکہ اور دھوکہ جب کھلتا ہے تو آدمی پستاتا ہے دھوکے کی علامتی یہی ہے کہ مجھے دھوکہ ہو گیا مجھے دھوکہ کیا ہو گیا کہ نفع سمجھ کر کام کیا اور تھا نقصان تو دھوکہ ہیسے کہتے ہو دھوکہ کھلتا ہے تو آدمی کو پستاتا ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی موت پر پستائے گا تو صحابہ نے رس گیا کہ ہر آدمی کیوں پستائے گا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی پستائیں گے کہ وہ کیوں پستائیں گے کہ وہ اس لئے پستائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا کہ یہاں تو بہت کچھ مردہ تھا یہاں تو بہت کچھ مردہ تھا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا تو وہ تو اس لئے پستائے گے جنہوں نے نہیں کیا وہ کا پستانا تو ہی ہے کیوں؟ کہ اب بھوکہ کھل گیا اس لئے میرے دوستوں ہم کو جن تک اللہ تعالیٰ نے اس لئے دی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں سے نکال کر حق پر اور حقیقت پر آ رہے ہیں ان میں پہلی شکل ایمان کی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ بنانا ہے اپنے ایمان میں اتاعت کو لانا ہے کہ ہمارا ایمان اتاعت کا تقاضہ کرے گا کہ اللہ کی بھمان ہو اللہ کی رسول کی بات مانو اپنے آپ کو اتاعت والا بناو جب اتاعت والا بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوگی اتاعت کرو اللہ کی اتاعت کرو رسول کی کہ پھر حالات رحمت والے ہو جائیں گے نا فرمانیوں سے حالات مصیبتوں والی بن جاتے ہیں اور جب زندگی اطاعت پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے حالات کو بدلتے ہیں اس لئے دعوت ہے کہ اپنی زندگی ایمان والی اور ایمان اطاعت والا اطاعت اور تابع داری یہ اصلی چیز ہے اسی کے لئے پیدا کیا ہے اسی کے لئے رسول آئے ہیں وما رسول اللہ الرسول کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اور اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اپنے دعوت سے اپنے تعلیم سے اللہ کے بندوں میں اطاعت لائے کہ بندے اطاعت والے بن جائیں گے جب وہ اطاعت والے بن جائیں گے تو وہ ان پر رحمتوں کے حالات آئیں گے اور جب ان کے اطاعت چھو جائیں گے تو پھر رحمتوں کے حالات بدل جائیں گے کہ اب مصیبتوں کے حالات آئیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اپنی بات پہنچاتے ہیں پہنچاتے ہیں پہنچاتے ہیں اور بندہ قبول کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ہدایت میں ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اور اپنی بات پر رہتا ہے تو پھر پریشانیوں کا پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے نہ ماننے کی وجہ سے سب سے پہلے پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتے ہیں کہ دل پریشان ہے مختلف قسم کی پریشانیہ دلوں میں پڑتی ہے تاکہ پریشانیوں سے توبہ کرے پریشانیہ اس سے جانی ہے کہ توبہ کرے توبہ نہیں ہوتی تو جو پریشانیہ دلوں میں پڑی ہے وہ اسباق میں آئی گی ہاں جو پریشانیہ دلوں میں تھی ابھی تو کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہو جائے گا یہ وہ پریشانیہ جو دلوں میں تھی اس کو اسباق میں لاتے پھر حاکم کے حکومت میں تاجد کی تجارت میں زمینداری کے زمینداری میں مالداری کے مالداری میں جو اسباب لے کر عالمی بیٹھا ہے اس سے اسباب میں پریشانیاں پڑتی ہیں اس کی مثالیں قرآن پاک میں کہ فیروان نے حکومت اب بات نہیں مانی تو اس کی حکومت پر پریشانیاں آئی حکومت پریشان ہو گئی پانی نہیں ہے برشو تک کہہ شالی سلی پانی نہیں ہے حکومت پریشان ہو گئی ہاں یمن میں قوم زبا تھی وہ بڑی زمین دایا بڑے بڑے فام ان کے ان کو اللہ نے تیرہ نمی بیجے ان کے پاس ہدایت کے لئے انہوں نے بات نہیں مانی اپنی حیش میں رہے تو اللہ تعالی نے ان کی زمین داری پر پریشانیاں ڈائی کہ جس پانی سے وہ زمین شہراب ہوتی تھی پانی کی وجہ سے وہ آباد ہوتی تھی اس پانی کو اللہ نے شہلاب بنایا پانی پانی ساری زمینیں اور ساری سیجھے اجڑ گئی وَمَزَّقْنَاهُمْ کُلَّ مَمَزَّقْ کہ ساری ان کے فام ان کے فام ان کے باغات کہ ان کو توڑ تاڑ کر کے رکھ دیا جس پانی سے آباد کرتے تھے وہ اس پانی سے بربط کیا حالات بدل گئے یہ مثالیں دیئے اللہ تعالی کہ اللہ تعالی آباد کرنا بھی جانتے ہیں اللہ تعالی بربط کرنا بھی جانتے ہیں تو حکومت پر تو ان پر اس کے حساب سے پریشانی ہوئی گی جو اسباب لے کر بیٹھا ہے اس اسباب پر اللہ پریشانیاں لاتے اس کی مثالیں پڑھانے پاک میں کہ دلوں میں پریشانیاں ہوئے گی اسباب میں پریشانیاں ہوئے گی یہ کیوں تاکہ اللہ کی طرف روجو کرے اللہ کی طرف روجو کرانے کے لیے ہی ہوتا ہے اتنا درجے کی سزا اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے لیں گے تاکہ اللہ کی طرف یہ بندے روجو کریں ابھی آخری سزا نہیں آئیے ابھی اتنا درجے کی سزا آئیے کہ ہم اعلیٰ درجے کی سزا دکھانے سے پہلے اعلیٰ درجے کی سزا یہ وہ آخرت میں ہے موت کے بعد اس پر کوئی اپل نہیں ہے کوئی تبدیل نہیں ہے وہ آخری ہے وہ اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے ہے ہم دنیا میں اتنا درجے کی سزا چکھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف روجو کریں روجو کرانے کے لئے یہ حالات بگاڑے جاتے ہیں تاکہ روجو کریں تو دلوں کے پریشانیاں اسباب کی پریشانیاں یہ روجو کرانے کے لئے ہوتے ہیں پہلے تو اللہ تعاوت دیتے ہیں بشارتیں سناتے ہیں فضائل بتاتے ہیں جب وہ بات قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ راجتہ ہے کہ اب ان کے حالات بگاڑے جائیں گے ان کے دلوں میں پریشانیاں پڑے گی ان کے حالات میں خرابیاں آوے گی تاکہ اللہ کی طرف روجو کریں اگر اب بھی اللہ کے لئے روجو کریں گے تو اللہ تعالی حالات کو بدن دیں گے یہ نبیوں کے تعلیم ہیں جو حالات بگڑتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف روجو کیا جائے دلوں میں ایمان اور یقین خدا کا خوف پیدا ہو جاوے جان اور مال کا استعمال شہی ہو جاوے یہ علاج ہے یہ علاج ہے کہ دلوں کا یقین شہی ہو اندر اللہ تعالی کا در پیدا ہو جاوے جو اللہ کے حکم پر چلا ہوئے اللہ کی رحمت کی امید ہو جاوے تاکہ اللہ کے اطاعت پر لے جاوے اور جان مال کا استعمال شہی ہو جاوے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالی حالات کو شہی کریں گے برکتیں ہوئے گی برکتیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکموں میں برکت بھی ہوتی ہے بدلہ بھی ہوتا ہے اپنے حکموں کی برکتیں بھی رہیں گے اور بدلہ بھی رہیں گے بدلہ آخرت میں رہیں گے برکت دنیا میں رہیں گے نماز کی برکت بھی ہے نماز کا بدلہ بھی ہے ہاں دونوں ہیں برکت بھی رہیں گے بدلہ بھی رہیں گے یہ کم ہے کہ جب بات مانی جائیں اور بات نہیں مانی تو پھر برکتوں سے مہروں ہو جائیں اور پریشانیوں کا شکار ہوں کی پریشان ہے جانی جاتی ہے توبہ کرانے کے کہ توبہ ہوئی کہ حالہ سے ہو جائیں نبیوں کی دعوت میں یہ ہے اس میں میرے دوستو اصلی مقصد تو زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزاری جائے یہ زندگی کے اصلی کمائی ہے زندگی کے اصلی کمائی ہے کہ زندگی کے اصلی کمائی کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پوری کہہ جائے پہلا یہ حکم ایمان کا ہے وہ تو اصل ہے پھر ایمان کے بعد کہ ایمان کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان کے بعد اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لئے عبادت کے لئے پیدا ہوئی ہے جان مال کی طاقت عبادت کرنے کے لئے دی ہے گناہ کرنے کے لئے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے گناہ کرنے کے کوئی جگہ بھی نہیں بنای ہے کہ وہاں جاگے گناہ کر لو تو گناہ کے لئے زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے جانے والی نا فرمانی کے لئے نہیں دی ہے بلکہ جانی مالی جتنے طاقتیں نہیں ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے لئے دی ہے اطابداری کے لئے دی ہے اسے دعوت دعوت ہے اللہ کی عبادت کرو جان کو مال کو حکموں پر استعمال کرو جان مال سے اپنے آخرت بناو تو ایمان دیا پھر ایمان کے بعد عبادت عبادت میں سب سے موشا عمل وہ نماز ہے ہر شریعت میں ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی کی زندگی میں نماز نماز یہ ایسا رکن ہے زندگی میں جو ساری زندگی کو نورانی بنانے والا ہے السلاة و نور حدیث شریف میں ایک نماز کہ نماز دور ہے نماز دور ہے اپنی زندگی کو نورانی بناو نمازوں سے نماز کے نور سے زندگی نورانی بنے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اللہ کا خوف پیدا ہوگا دعاوں میں قبولیت آئے گی اسباب میں برکت آئے گی یہ سب نماز کے اثرات ہیں عبادت عبادت لی پیدا ہوئے ہیں جب عبادت ہوگی تو زندگی مقصد پر پڑ گئی اب مقصد آخر ہوگا تو آدمی کوشین ہوگا جب مقصد بہت ہوتا ہے تو آدمی بیشین ہوتا ہے تو زندگی مقصد پر پڑے گی کہ اب زندگیوں میں چین دیا جائے گا اس لئے میرے دوستو عبادت سے جو زندگی بنے گی وہ چین والی ہوگی وہ شکون والی ہوگی وہ برکت والی ہوگی مَنْ عَمِلَ شَالِحًا مِّن جَقْرٍ اَوْا وَنْسَا وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيْبًا وَلَنَجْزِيَمْنَهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْلُونَ کہ جو لوگ ایمان لاکر اخلاص کے شاید نیک عمل کرتے رہیں گے ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک ساپ ساپ زندگی دیں گے ساپ ستری زندگی ان کو جینے کے لیے دیں یہ وعدہ ہے عبادت پر جو لوگ ایمان لاکر اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی عبادت والی بنائیں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک ساپ زندگی دی جائے گے یہ بڑا ہی نام ہے کہ زندگی پاپ ہو گئی پریشانیوں سے مسیبتوں سے بیمانیوں سے دشوانیوں سے گناہوں سے زندگی پاک ہو گئی پاک زندگی دیں گے اس پاک زندگی میں دلوں میں کہ دلوں میں چین ہوگا آپس میں محبتیں ہوگی آپس میں محبتیں ہوگی اثر ہے اس کا محبتیں کہ محبتیں ایمان عبادت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے ان اللہذین آمنوا وعملوا شالحات سیج علو لہم الرحمن وغدہ کہ جو لوگ ایمان لیں گے نیک ایمان کریں گے ان کے اندر آپس میں محبتوں کا انتظام کریں گے اللہ محبتیں لنے جسے صحابہ کے پہلے آپس میں دشمن تھی انشاء رمدینہ پھر محبت ہوگی ان کی دشمنیاں اللہ نے نکل دی اور ان نے محبتیں رہل دی یہ نمونہ خیل ہو گیا کہ دلوں کے حالات بدل جائیں گے تو ایمان اور عامل والی زندگی کا یہ اثر بتایا کہ کیا اثر بتایا کہ پاک زندگی جینے کے لیے دی جائے گی کہ دلوں میں شکون دلوں میں اتمنان ہوگا آپس میں محبتیں ہوگی اسباب میں برکتیں ہوگی دعا میں قبولیت ہوگی یہ شارع عنامات پاک زندگی کے فلا نحیہ نوحیات انتیبہ کہ جینے کے لیے ان کو پاک شاہ شتری زندگی رہنگی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ عبادت کی برکت بتائیے کہ زندگی عبادت والی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے حکمہ پر استعمال کرنا یہ عبادت کا مفہوم ہے جان مال میں آجانی یہ نافرمانی ہے یہ معاشیت ہے یہ مصیبتوں کو لانے والی سیجھے وہ جان اور مال کو اللہ کے حکموں پر لگانے یہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر دیانے تو جانی عبادت سب سے پہلے نمات میں لی ہے ہاتھ پاؤں تمام بدن نمات میں حکم پر استعمال ہوتا ہے پورا بدن نمات میں حکم پر استعمال ہوتا ہے کہ نظریہ ہونے چاہیے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے پاں ایسے ہونے چاہیے یہ سب کہ نمات ایک ایسی عبادت ہے کہ لو زندگی کا رخ اللہ کی طلب کریں گے اس نے کہا کہ نمات یہ برائیوں سے روکیں گے اس میں برائیوں سے روک ہے تحجد کی نمات کہ یہ فائدہ ہے کہ تحجد کی نمات بڑھا کرو جیسے پان نمات پڑھتے ہو اور بدن میں تدرسی ہے کہ بدن میں تدرسی ملے گی اور گناہ جیسے زندگی روک جائی گی پوری نمات کا یہ اثر ہے کہ وہ گناہوں سے روک لے گی اور زندگی پاک شاب ہوگی تو میرے کہ عبادت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زندگی عبادت والی بنی کہ اللہ تعالیٰ زندگی یو افسا آپ شد کریں گے فریشانیوں سے مشکلات سے اور مدلے آوے گی اللہ شریعے اللہ کہتا ہے میں تمہاری ساتھ ہوں میری ملد تمہاری ساتھ ہے اگر تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو ثقاتوں کے عذا کرنے والے بنو رسول کتابی داری کرنے والے بنے تو پھر میں تمہاری ساتھ ہو میری قدر تمہاری ساتھ ہے یہ بڑا یہ نام ہے یہ بڑا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوئے تو عبادت کا یہ اثر ہے ان عبادت میں نماز 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 کے بارے میں دو حکم ہے نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو نماز قائم کرو نمازوں کی حفاظت کرو کسیت کو قائم کرنے کے لئے بہت سے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں عمالت قائم کرو عمالت بنانی ہے رہنے کے لئے گھر تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں اس کو عمالت کو قائم کرنے کے نماز قائم کرو یہ نہیں کہا نماز پڑھ لو نماز قائم کرو نماز اس کی طریقوں کے مطابق پڑھو سنت کے مطابق پڑھو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائیے ایسے پڑھو نماز کو نماز کے علم کے ساتھ پڑھو نماز نماز کے علم کے ساتھ صحیح ہوتی ہے اگر نماز کا علم نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی ہر کام اس کے علم سے صحیح ہوتا ہے جو پکاتے ہیں ان کو پکانے کا علم ہے کہ ہلوہ اس طرح بنتا ہے بیلین اس طرح بنتی ہے قورمہ اس طرح بنتا ہے پکوان کا علم ہے پکوان کے علم سے پکوان صحیح ہوتا ہے عبادت کے علم سے عبادت صحیح ہوگی نماز کے علم سے نماز صحیح ہوگی کہ نماز کا کیا علم ہے کہ نماز کا علم فضائل کا نماز کا علم مسائل کا کہ نماز پڑھنے والے نماز کے فضائل کو یاد رکھیں کہ مجھ کو نماز پڑھنے پر اللہ یہ لینے والا ہے اس کا یقین اور نماز چھوڑنے پر یہ سزا ہونے والی ہے اس کا خوف اس کا خوف انام ملنے کا یقین سزا ملنے کا خوف اس کو ایمان کہتے ہیں کہ نماز پر اللہ کیا لیں گے اس کا علم بحاصل تک کہ جب نماز پڑھتا ہے بھر منلا تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں ابنن کو کچھ زندے میں جاتا ہے تو وہ گناہ کر جاتے ہیں گناہ سے پاک ساب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ساکھ جائیں اس کا کناہ ماف ہو جائیں اس سے کہا نماز قائم کرو نمازوں کی حفاظت کرو تو نماز قائم ہونا یہ نماز کے علم سے ہوگا اس سے نماز کے فضائل نماز کے مسائل کے فضائل کے دلے سے نماز کا شوق پیدا ہوگا نماز چھوڑنے کا خوف پیدا ہوگا نماز کے مشائل کہ نماز کے مشاہد سکھنے سے نماز کا طریقہ صحیح ہوگا اور نماز صحیح ہو جائے کیونکہ ہر جس کے چلنے کے چلانے کے طریقے ہوتے ہیں وہ طریقے سے وہ چیز صحیح ہوتی ہے نماز کہ نماز طریقوں سے صحیح ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلتیں بھی بتائی نماز کے طریقے بھی بتائی اس کو نماز کا علم کہتے کہ نماز نماز کے علم سے صحیح ہوگی تیسرا نمبر جو علم و ذکر کا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل کرو اس کا علم ہو جو عمل کرو اس کا علم سکھو بغیر عمل کی وہ علم غلط ہوگا وہ عمل غلط ہو جائے گا نعوت ہے اس کی نعوت ہے کہ اپنے عمل کو صحیح علم کے ساتھ لو علم و ذکر تبلغ میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ جو آدمی جو عمل کرے اس کے علم کے ساتھ عمل کرے کپڑا پہنے تو کپڑا پہنے کا کیا علم ہے کپڑا اتارے لباس تو لباس اتارنے کا کیا علم ہے کمائے تو کمائی کا کیا علم ہے ہر چیز کا علم ہم کو دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کرو تاکہ پوری زندگی عبادت والی بنے اور علم والی بنے یہ دعوت کا مقصد ہے دعوت کا اتنا مقصد نہیں ہے بے اکرات کے راستے میں نکل جائیں اگر نکل جائیں گے تو یہ کام ہوگا چھے نمبروں میں سے یہ کام نکلنا ہے تفریقی وقت تو اگر نکلے تو یہ کام ہوا باقی پانچ کام کر گئے اس لئے ایمان عبادت اور عبادت وہ شہی کرنا علم کے ذریعے سے فضائل کا علم شوق پڑا کرنے کے لئے مسائل کا علم اس کا طریقہ صحیح کرنے کے لئے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز دعا ہوگئی تو اس کی فضیلت ملے گی کہ زمان سے نماز پڑی ہے تو ستہیس جزت زیادہ ہو جائی ہے یہاں اور نماز کے لئے جتنے قدم اٹھائے ہیں وہ ہر قدم پر نیکی ملے گی ہر قدم پر خطا مات ہوگی ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا وہ نماز پوری ہو جائے گی تو دعا قبول ہوگی کہ نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی عبادت مدد کے لئے ہوتی ہے تو عبادت پوری ہوئی تو مدد ہوگی اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد چاہیں گے تو عبادت سے تو مدد آتی ہے عبادت سے نجات ملتی ہے تو نماز اس لئے بھی ہے کہ زندگی نماز وادی بن جائے کہ نماز زندگی کے پورے پوری زندگی پر اثر رہنے گی کہ نماز شہی ہوگی تو اندر نماز کی وجہ خدا کا خوف پیدا ہوگا خدا کا خوف پیدا ہوگا تو اپنے جانمال کو شہی استعمال کرے گا جانمال میں فضولیہ سے بچے گا نماز کی وجہ سے کہ نماز میں روک ہے گناہوں سے نماز میں روک ہے گناہوں سے وہ نماز میں نور ہے اس نور سے نور ایڈائیل ملے گا شہی راستہ ملے گا روشنے ملے گی نماز کی اسے نمازوں کی سب سے زیادہ اسلام میں تحقید ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز اسلام میں وہ ایمان کے بعد نماز ہے ایمان کی دعوت بھی ہے ایسے نماز کی دعوت بھی ہے نماز کی تعلیم بھی ہے نماز کا طریقہ بھی ہے اور جب طریقوں پر نماز ہوئی تو یہ نماز برکتیں لадے گی جسے حکم ہے کہ اپنے نمازوں کو احتمال سے کرو ششتی سے نماز پڑھنے والے کو ششتی کی سزا ملے گی باوجود نماز پڑھنے کے یہ نماز کو ششتی سے پڑھا ہے ششتی کے سزا ہو گئے یہ نماز کو ششتی سے پڑھا کہ نماز ایمان والا نماز میں ششتے ہوگا وہ منافق تھے حضور کے زمانے میں وہ نماز میں ششتی کر دیتے وہ ششتی سے پڑھ دیتے کہ ہماری صفت میں یہ ان کی ہے کہ نماز احتمام سے پڑھی جائے کہ نماز ہماری جنہ کی اثر ڈالے کہ دو اثر ڈالتی ہے نماز نماز کے دو اثر ایک نماز جو ہے وہ روزے کی برکت کو کھینشتی ہے نماز روزے کی برکت کو کھینش کر لائے گی کہ نماز سے روزے میں برکت آگئے گی دوسرا کہ نماز سے اخلاق صحیح ہو جائیں گی اخلاق اور عادات کو صحیح کرے گی نماز جب اخلاق عادات صحیح ہو جائیں گے تو مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا اس لئے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس کی نمازیں صحیح ہوگی اس کا مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا کہ اب اندر کوئشید پیدا ہوگی دل میں تو اپنے مال کو اپنے اسباب کو شہیح استعمال کرے گی جان اور مال یہ دونوں اللہ کی اعتاعت کے لئے لئے گئے ہیں کہ جان کا استعمال شہیح کرنے کا لاشتہ کہ وہ نمازوں کے ذریعہ سجھے کہ اپنے نمازوں کو شہیح کرو نمازوں کو احتمام سے پڑو نماز کی دعوت بھی دو نماز کو سیکھنا سکھاؤ جب کوئی ادمی ایمان لاتا تھا تو حضور صاحب فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ کبھی فرماتے تھے اپنے بھائی کو نماز سکھاؤ کہ قرآن کا علم نماز کا عمل قرآن کا علم نماز کا عمل یہ زندگی ستھانے کی بنیادی طریقے ہیں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعہ دیا ہے وہ زندگیوں میں آویں تاکہ جہالت ختم ہو جائے آخرت بنانے کے لئے آخرت والا علم دیا ہے وہ قرآن حدیث کا علم ہے کہ اس سے آخرت بنے گی دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنے گی وہ اس سے دنیا بنے گی جیسے دنیا میں مختلف عنر ہوتے ہیں موچی کا ایک ہنر ہے سونار کا ایک ہنر ہے درجی کا ایک ہنر ہے ہر ایک کا اس کے ہنر سے اس کا کام بنے گا دوسرا کام نہیں بنے گا کہ موچی کے ہنر سے سونار کا کام نہیں بنے گا سونار کا کام سے لطفی کا کام نہیں بنے گا ایسے ہی میرے دوستو دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنے گی آخرت کے علم سے آخرت بنے گی دنیا کے علم سے دنیا بنے گی یہ قائدے کی بات ہے اس لئے میرے دوستو اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو علم سکھنے کی دعوت دی ہے کہ وہ علم سکھو جسے آخرت بنے قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے طریقے یہ آخرت بنانے کا علم ہے اس سے بنے گی آخرت اس لئے دین سکھنا یہ فرض کیا گیا ہے کہ اپنا دین سکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق عدا کرو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق عدا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے یہاں حقوق عدا دیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا کہ کیا کیا حقوق ہیں اس کا جاننا ضروری ہے نہیں جانے گا تو حق کے سے پیشہ رہے گا جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں علم دین وہ اس غرص کے لے تاکہ علم دین سکھو تاکہ پتا چلے کہ مجھ پر کیا کیا حق ہے نہیں تو آدمی اپنے حاجت راہت حاجت راہت اسی میں زندگی گزر جائے گی یہ میری حاجت ہے یہ میری راہت ہے یہ میری حاجت ہے یہ میری راہت ہے اسی میں زندگی گزر جائے گی کیا مقصد ہے کیا حق ہے اس کی خبر نہیں پڑے گی علم و ذکر کہ علم و ذکر اس لئے ہے یہ ایک ایک سید میرے دوستو قور کرنے کی ہے شمجنے کی ہے اس کے تقاضہ پورا کرنے کے لئے دی ہے ایمان کس لے دیا نماز کس لے دی علم و ذکر کس لے دیا کہ یہ علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کرائے ہیں اس سے آخرت بنے گی اس کے بقیر آخرت نہیں بنے گی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے ہزاروں مرتبہ وہی آئی ہے زندگی میں اور آپ کو علم دیا ہے اس علم سے آپ نے تبلیغ کی ہے وہ علم دنیا میں پھیلایا ہے لوگوں کو سکھایا ہے کہ عدو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اتیاد سکھا دیتے صحابی کہتا ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اتیاد سکھا دیتے حضر ابو بکر عمر ممبر پر میٹ کر اتیاد سکھا دیتے کیوں؟ یہ نماز کا علم ہے اتیاد نہیں سکے کہا انماز کیسے صحیح ہو؟ ایشہ ہی میرے دوستو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہم کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے تجارت میں تجارت کا علم زمینداری میں زمینداری کا علم کمائیوں میں کمائیوں کے لیے علم دین گیا کمائی کا یہ علم ہے علم دین جب علم ہوگا تو ہماری ہر چیز صحیح ہو جائے گی تیسرا نمبر علم و ذکر کہ وہ عمل کو صحیح کرنے کے لیے ہے اس میں فضائل کا علم ہے اس میں مسائل کا علم ہے کہ فضائل کا علم سنو فضائل کا علم سناو فضائل کا علم کو عام کرو تاکہ لوگوں میں اور دلوں میں یقین آوے خدا کا خوف آوے آخرت کا شوق آوے یہ فضائل کا علم جا ہوتا ہے پھر طریقوں کا علم کہ طریقوں کا علم کرنے سے عمل شئی ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر یہ فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسا ہم اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھائے وہ آپ نے نماز کے طریقے بتائے کہ نماز کے طریقے سے نماز پڑھو تاکہ وہ نماز صحیح ہو جائے پھر وہ نماز اچھا اثر دکھائے گی تو یہ مثال ہے کہ زندگی کے ہر کام کو علم کے ساتھ کرو غلط نہ ہو جائے جہالت سے نہ ہو جائے علم و ذکر کا یہ مطلب ہے حضرت جی فرماتے تھے کہ اپنے کمائیوں کو بھی علم پر لاؤ کمائیاں دنیا میں ہوتے یہ لوگ کماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کماؤ لیکن اپنے کمائیوں کو علم پر لاؤ کہ کونسے کمائی صحیح ہے کمائی کا کونسا طریقہ صحیح ہے تاکہ وہ کمائی دین بن جائے پھر وہ کمائی نہیں ہوگی وہ دین ہوگی وہ کمائی اللہ سے انعامہ دلوابے گی سچا اور اماندار تاجر کہ اللہ کے عرش کے نیسے ہوگا نبیوں کے ساتھ ہوگا ہاں تو تجارت نبیوں کے ساتھ لے جائے گی اللہ کے عرش کے ساتھ میں لے جائے گی تجارت یہاں کہ کھیتی کرنے والے کھیتی کا علم ہے دین تو اس کے کھیتی میں برکت ہوگی اس کو کھیتی کی فضلت ملے گی ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے زمین والے کو کہ اس کی زمین میں اس نے کھیتی لگائی ہے وہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے تو ہمارے لئے تو ہر راستہ ہے میرے دو کہ ہر راستے سے ہمارا دین بنے گا علم و ذکر اس لئے ہے تبلیغ میں